ویسے تو سردار واللہ بھائی پٹیل کی جہنتی پر دیش کے زیادہ تر حصوں میں رن فار یونٹی جیسے کاریکرم آئیوجت کے جاتے ہیں لیکن بات کریں ممبئی کی تو یہاں اتر ممبئی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد گپال شٹی نے جھوپڑ پٹی مکت ممبئی ابھیان کے تحت وارک فار سلم فری ممبئی کا نعرہ دیتے ہوئے پیدل ہی مارچ کیا اس موقع پر بی جی پی سانسد گپال شٹی کے ساتھ بی جی پی ویدھائک منیشہ چودری بوری والی ویدھان سبا شیطر کے بی جی پی ویدھائک سنیل رانے اور بی جی پی ویدھائک بھائی گر کر مخیروپ سے موجود رہے آپ کو بتا دے کہ جھوپڑ پٹی پنر وصنی یوجنا کے پیڈیت جھوپڑا دھارکوں کو نیائے دلانے کے لیے اور ممبئی کو جھوپڑ پٹی مکت کرنے کے لیے گپال شٹی نے سینکلپ لیا ہے انہوں نے ایسارے پرادیکرن کے سی ای او سے ملاقات کر کچھ تتھا کتھی تبھرسٹ ایسارے ادھکاریوں کی کارگزاریوں سے انہیں اوگت کروایا تھا اور بلڈروں کے ساتھ ان کی سیٹھ گٹھ کا گمبھیر عروپ لگایا تھا اس معاملے کو اٹھانے کے لیے بی جی پی سانسد گپال شٹی پچھلے کئی دینوں سے پریاثرت ہیں اور اسی کے چلتے انہوں نے سردار واللہ بھائی پٹیل کی جہنتی پر رن فار یونیٹی جیسے کارکرم کرنے کی بجائے واک فار سلم فری ممبئی کا نرہ دیتے ہوئے اس آئیوجن میں سبھی کو حصہ لینے کا آگرہ کیا تھا اسی طرح سردار واللہ بھائی پٹیل کی جہنتی کو انوکھے طریقے سے منانے کے لیے بی جی پی سانسد گپال شٹی نے اپنے سانسدی شتر کے انترگت آنے والے ودہائکوں کے ساتھ پائدل مارچ کیا موڈی جی نے جو رن فار یونیٹی لائے تھا آج دیش میں یونیٹی تو آگئی سارے ہندو ایک ہو گئے سارے ہندووں کو انیہ دھرمے کے لوگ بھی سپورٹ کر رہے مسلمان لوگ بھی ابھی ہندو تو اک کے بارے میں بات کرنے لگ گئے کریسچن لوگ بھی بات کرتے ہیں تو یونیٹی تو آگئی یونیٹی کے ساتھ ساتھ میں جو کشمیر ہمارے دیش کا ایک انگل جیتنا ٹیکنیکل ہی ہونا چاہے تو نہیں تھا تو تین سو ستر نکال کر وہ بھی آ ہو گیا تو موڈی جی کا جو سپنا رن فار یونیٹا تھا وہ تو لگ بگ نائنٹی پرسن پورا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں ایک مومبائی کا نیتا بولو کارے کرتا بولو جو بھی ہے اور اس کو اگر میں واق فار سلم فریر کا نام دے کر ہر سال سردار ولب پٹیل جی کے جہنتی کے آوثر پر یہ کارے کم ہوتا رہے اور بھوپڑ پٹی کے ویشے کو ہم جیویت رکھے مومبائی مہانگر پالی کے اسیسمنٹ ڈپارمنٹ اور الیلیکشن ڈپارمنٹ نے جو رف ڈراب بنایا تھا اور رف ڈراب انہوں نے نئی آیوکتے نے ماننے کیا اور شیوسینہ نے ایک پرائیویٹ ایجنسی کے مارفت جو وارڈ کا سیمانکن کر کے پورے مومبائی میں اوپرنگر کے وارڈ کم کر کے مومبائی میں جہاں ان کے شیوسینہ کے پریریت وارڈ ہے اور ورلی ہوگی شیوڑی ہوگی ماتونگا ہوگا اس ایریہ کے وارڈ بڑھانے کا کام مومبائی مہاپلی کے شیوسینہ کے مہاپور شیوسینہ ہمارے مومبائی مہاپلی کے آیوکتے چوہل ساپ اور ادھو جی انہوں نے کر دیا لیکن اوپنگر کے جو ہمارے ووٹر ہے اوپنگر کی جنتہ ہے سبھی پارٹیوں نے اس کا ویروت کیا ہے اور ہم بھی نشید کرتے ہیں جب تک فری اینڈ فیر وارڈ رچنا نہیں ہوتی ہے تب تب یہ الیکشن نہیں کرنا چاہیے ہمیں فری اینڈ فیر مومبائی